کل الیکٹرک کی بے حصی کراچی میں بجلی کی لمبی چھٹی شہر قائد میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا دس گھنٹے تک پہنچ گیا کورنگی لانڈھی ملیر قائد آباد لیاقت آباد میں طبیل غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ سولجر بازار نمائش صدر گلشن اقبال ایف بی ایریا نورت نازم آباد میں بھی گھنٹوں بجلی غائب کراچی میں بجلی بوران سے حکمران شہری سب پریشانت جیجوائی کی اے بی سی کا لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا مطالبہ معاملے کی قومی اسمبلی میں بھی بازگرشت کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا کون ذمہ دار قومی اسمبلی میں عراقین کا خیالات کا اظہار ایوب نے کہا کہ پیپلس پالٹین لیپرا سمات میں کے الیکٹری کو بچانے کے چکر میں نہ پڑے اسد عمر بولے کہ کراچی پاکستان تحریک انصاف کا ہے مسائل حل کریں گے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ سب کچھ پچھلی حکومتوں پر ڈال دینا کون سے مندق ہے کراچی کے مسائل پی ٹی آئی سنگ کی وزیراعظم سے ایکشن لینے کی بھرزور اپیل پھر دوست نکوی کہتی ہیں عمران خان کراچی کا ہر بار نام لیتی ہیں وہ ایبیکشن ادھر وزیراعظم سے گورنر سنگ کی ملاقات عمران خان کی مسائل کے حل کے لیے کے الیکٹرک انتظامیہ سے یہ جلد ملاقات کے ہدایت رات میں بجلی غائب دن میں گیس بند کراچی کے سنتکار بقا کے لیے فکر مند سائٹ ایسوسییشن کی وزیراعظم اور وزیراعظم سے سنتوں کو بچانے کی اپیل سلمان چاولہ کہتے ہیں حکومت نے تمام سنتوں کو جمعہ ہفتہ اتبار کو گیس نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے وہ سنتیں بند کرنا چاہتی ہے تو بتا دے چابیاں دے دیتے ہیں پائلٹس کے جالی لائسنس کا معاملہ سنگی یورپ کے بعد امریکہ نے بھی قومی ائرلائن کی پروازوں پر پابندی آئیت کر دی امریکہ نے پی آئی اے کا خصوصی اجازت نامہ منسوخ کر دیا امریکی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق پی آئی اے کی پروازوں کی سیفٹی پر تشویش کے باعث فوری پابندی لگائی بنیادی وجہ پاکستانی پائلٹس کے لائسنس مشکوک قرار دیا جانا ہے ہم نے قدم اٹھائے سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا آج اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے ملک پہ کہ آج ہماری کرو نیچے جا رہی ہے یعنی آج ہماری انفیکشنز پاکستان میں نیچے جا رہی ہے میں اپیل کرتا ہوں کہ سادگی سے یہ بڑی عید منائے اب اتیاد کر لیں تو انشاءاللہ باقی دنیا کے مقابلے میں ہم بہت بہتر نکلائیں گے اس بڑے مشکل وقت سے وزیراعظم کی قوم سے عید الازحہ سادگی سے منانے کی اپیل کہتے ہیں مشکل وقت سے نکلائے لیکن عید الفطر کی طرح لا پروائی نہ بھرتی عمران خان کا اسلام آباد میں آئیسولیشن سبتال کا افتتاح تقریب میں وزراء آرمی چیف اور چینی سفیر کے شرکت وزیراعظم نے آج نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی برائے ہاؤسنگ کا اجلاس طلب کر لیا عمران خان تو بیچارہ ختم ہو گیا نا ختم ہو گیا اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے حکومت تو ختم ہو چکی ہے مائنس ون نہ ہو سکتا ہے نہ ہوا ہے نہ ہوگا میرا موقف یہ ہے کہ ایک حکومت ہے جو ناکام ہو چکی ہے حکومت جائے گی وزیراعظم بھی جائے گا حکومت کو یہ ملک سسٹین نہیں کر سکتا اس کا ہر لمحہ اس ملک پر بھاری ہے ہم لوگوں کو سڑکوں پر آنے سے روکنا چاہتے ہیں عمران خان اور حکومت تو ختم ہو چکی سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کی پرگرام ہارٹ ٹاک میں گفتگو بولے حکومت کی رٹ کہیں نہیں ہے کوئی افسر اور کوئی آدمی کام کرنے کو تیار نہیں مائنس ون کبھی ہوا ہے نہ ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے یہ الیکشن کی وجہ سے ہوا لوگوں کو سڑکوں پر آنے سے روکنا چاہتے ہیں حکومت کے خلاف لا عمل کا فیصلہ اے پی سی میں کیا جائے گا فوری شفاف انتخابات کرائے جائیں جے یو آئی کے ذرہ تمام آل پارٹیز کانفرنس کا مطالبہ مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں کہ سب سیاسی جماعتیں ریاست کو بچانا چاہتی ہیں ایک انڈے کو نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا سارا ٹوکرا گندہ ہے اٹھا کر باہر پھینکنا ہوگا حکومت کے مدد پوری کرنے کی بات قوم کے لیے بد دعا ہوگی صوبوں کے بعد مرکزی سطح پر بھی اے پی سی کریں گے جج اشرا مدد کے خلاف ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کے فیصلے کے باوجود شریف خاندان پوری اپیل نہیں کرے گی ذرائع کے مطابق نواز شریف کی سزا پر اپیل میں ہی فیصلے کے ان نکاس اٹھائے جائیں گے قانونی ٹیم نے جل بازے سے اجتناب کا مشورہ دے دیا شہباز شریف نے پارٹی راہنماؤ اور وکلا سے مشابرت کی نواز شریف کی اپیل ستمبر کے بعد لکھنے کیا انتار پندرہ سپٹیمبر سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھل جائیں اس میں یونیورسٹیز بھی ہیں اور اس میں جو باقی چتنے بھی نویت کے تعلیمی ادارے ہیں وہ کھلیں حکومت کا ملک بھر کے تعلیمی ادارے پندرہ ستمبر کو کھولنے کا اعلان وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں کہ آگست اور ستمبر میں مزید مشاورت ہوگی صحت کے معاملات بہتر نہ ہوئے تو تعلیمی ادارے نہیں کھولے جائیں گے اداروں کو امتحانات لینے کی اجازت ہوگی یونیورسٹیز عید کے بعد ریسرچ کے طلبہ کو بلا سکتی ہیں پانسلز میں تیس فیصد سے زیادہ طلبہ نہیں رہ سکیں گے ایشن کرکٹ کاؤنسل نے ایشیا کپ دو ہزار بیس کرونا کے باعث منسوق کر دیا میگا ایونٹ روا مرس ستمبر میں پاکستان میں شریول تھا جو اب آئندہ بھر سری لنکا میں کھیلا جائے گا پاکستان کو دو ہزار بائیس کے ایشیا کپ کی میز بانی مل گئے اور باکمال شاعر لا جواب افثانہ نگار اور منفرد کولم نویز احمد ندیم قاسمی کی آج چودہویں برسی ہے لفظوں میں زمانے کی حقیقت تصویر پیش کرنے والے احمد ندیم قاسمی نے بے مثال عدب تخلیق کیا اور دو میٹر کا سماجی پاسلا چہرے پر ماس پہننے کا مشورہ برطانی پنکاروں کے ریت پر خاص نقش و نگار اپنے پن کے ذریعے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سوپیس پر پابندی کی تلقین اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں اور جو کیسے رویے پیش کرنے والے ایک صرف ہمیں صرف ہمیں صرف کرنے والے اور ہمیں قیام رویے رہے ہیں وقت رویے رویے رہے ہیں اور یہ جویے رویے 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 ہیں اسے کے لیے رویے رویے ہیں موسیقی 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 خواب راستے ہیں بھالکرستے ہمارے والدکرستے ہیں ٹھیک하는데 ڈالکرستے ہیں لسے من سے کہتے ہیں ڈالکرستے ہیں ڈالکرستے ہیں ڈالکرستے ہیں ڈالکرستے ہیں جوالا ہوسکتا ہے جوالا ہے تم س المتعلق اثناء جوالا ہے ڈبلوں لہتا ملئے 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 لگا لگا أن